عوض باللہ من الشیطان وظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی سنہری بات نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آجاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دنوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جاؤ گے آج میں آپ کو غافلوں کی تعبیر کے بارے میں جس کے بارے میں بتائیں جا رہی ہوں تو خط نایز بات ہے آپ ضرور سمیئیں اللہ اقبر کہنا خواب میں کیسا ہے اللہ اقبر کہنا خواب میں کیسا ہے تسبی کرنا خواب میں کیسا ہے جو لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ اقبر کہہ رہے ہیں یا پھر تسبی کر رہے ہیں اور وقت کوئی سا بھی ہو تو یاد رکھیں وہ انسان آنے والے دنوں میں اللہ کا اس کو بزرگی سے نوازیں گے یعنی وہ بزرگوں میں شامل ہوگا خوش نصیب ہوگا اور بلند مرتبے والا ہوگا اور سب سے بڑی بات عالموں میں اور مسجد کی امامت میں بھی وہ حصہ لے گا اور ان کی جماعت میں ہی اس کو اٹھایا جائے گا اللہ اقبر کہنے والا انسان اگر خواب میں دیتا ہے کہ وہ اللہ اقبر کہہ رہا ہے یا اللہ اقبر کی تسبی کر رہا ہے تو اس بیعت سے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ باقی آپ پر خاص رحمت اور بھرکت ہے اسی نیاب خواب کی تابیر کے بارے میں بتانے کا آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ بیعت اچھی لگے یا خواب کی تابیر اچھی لگے تو یہ ایک سطح کا جاریہ ہے لوگوں پر بتائیں تاکہ اس کا اصالش بیعت آپ کو آخرت میں ملیں اجازت دیں اللہ حافظ